پرنسپلز آف سسٹیمیٹکس موڈیول 107 آئیڈنٹیفیکیشن آف فیملی لائکو سیڈی لائکو سیڈی کے جو میمبرز ہیں یہ ایکٹیو ہنٹرز ہوتے ہیں ان کو ولف سپائیڈرز اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کا جو ہنٹنگ سٹائل ہے وہ ولفز سے میچ کرتا ہے یہ ایمبوشرز ہیں اور پریے کو چیز بھی کرتے ہیں ایمبوشرز سے مراد ہے کہ یہ چھپ کر گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے ہی اس کا پریے اس کے قریب سے گزرتا ہے یہ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ایون اپنے پریے کو چیز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ فیملی لائکو سیڈی کے جو سپائیڈرز ہیں یہ سوائل کرویسس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں یہ سٹونز کے نیچے بھی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو گلے سڑے پتے ہیں یا لکڑیاں ہیں ان کے نیچے بھی یہ موجود ہوتے ہیں اور جب ان کے اردگرد کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو پھر یہ اپنی جو ہیڈن پلیسز ہیں وہاں سے موو کر کے کسی اور جگہ پر چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ فیملی لائکو سیڈی کے میمبرز گوبر کے قریب کافی تعداد کے اندر موجود ہوتے ہیں کیونکہ کاؤ ڈنگ جو ہے اس کے قریب اگر اس کو خوش کرنے کے لیے رکھا گیا ہو تو وہاں پہ انسیکس کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو کاؤ ڈنگ ہے جہاں پر انسیکس ایگ لے کرنے کے لیے آتے ہیں اور سپائیڈرز ان ڈپٹرن انسیکس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں ان انسیکس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ کاؤ ڈنگ کے قریب کافی موجود ہوتے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے انسیکس کاؤ ڈنگ کی سمیل کی وجہ سے اٹیکٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کے قریب جمع ہوتے ہیں جن کو کھانے کے لیے لائکو سیڈ سپائیڈرز وہاں پر آتے ہیں اس کے علاوہ جو لائکو سیڈ سپائیڈرز کے میمبرز ہیں یہ رات کے وقت فیڈ کرتے ہیں یہ ہنٹرز ہیں اور یہ نوکٹرنل ہے نوکٹرنل سپائیڈرز ایسے سپائیڈرز ہوتے ہیں جو رات کے وقت اپنے پری کو کیپچر کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ رات کے وقت یہ سپائیڈرز کافی ایکٹیف ہوتے ہیں اور اپنے پری کو چیز کرتے ہیں اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ پری کو چیز کرتے ہوئے ایسی پلیسز کے پر بھی آ جاتے ہیں جہاں پہ ہیومنز پاپولیشن موجود ہوں اب بہت سارے لائکو سپائیڈرز ایسے ہیں جو کہ کول اور موائسٹ پلیس کو پسند کرتے ہیں پرزیمپل اگر ہم سپائیڈر لائکو سیڈی فیملی کے جو میمبرز ہیں اس کی جینس اگر پارڈوزا کی بات کریں یا اریکٹوزا کی بات کریں تو یہ ہیومیڈ ایٹموسفیر کو پسند کرتے ہیں اسی طرح سے ان سپائیڈرز کو بہت زیادہ تعداد کے اندر پانڈز لیکس اور ریورز کے قریب دیکھا جا سکتا ہے خاص طور پر ریور پانڈز اور لیک کے کناروں پر اگریکلچر فیڈ کے اندر دو سپائیڈرز پارڈوزا برمینکا اور پارڈوزا سمٹرانا یہ کامن سپائیڈرز ہیں جو کہ اگریکلچر فیڈ کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ سپائیڈرز وارٹر سورس کے قریب کافی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہوتے ہیں اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگریکلچر فیڈ کے اندر پارڈوزا برمینکا پارڈوزا سمٹرانا اور اسی طرح سے ایک لائیکوزا جنس کی سپائیڈر ہے جس کو لائیکوزا ٹرسٹس کہتے ہیں پنجاب کے اگریکلچر فیڈ کے اندر ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور لائیکوزا ٹرسٹس پائیڈرز کے جو میمبرز ہیں یہ ایکٹیف ہنٹرز ہیں اور ان کو بائیو کنٹرول ایجنٹس کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایسے انسیکٹس کے پر فیڈ کرتے ہیں جو ہماری کراپس کو جو ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لائیکوزا ٹرسٹس پائیڈرز کے میمبرز ہیں یہ جمپ بھی کر سکتے ہیں یہ عام طور پر اپنے پریے کو پکڑنے کے لئے جمپ کرتے ہیں اور اس کے جو میمبرز ہیں یہ اپنے پریے کو چیز کرنے کے لئے پانی کے اندر بھی ڈائیو کر جاتے ہیں لیکن ان کی جو جمپنگ کی ایبیلٹی ہے وہ فیملی سالٹی سیڈی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے فیملی سالٹی سیڈی کے جو میمبرز ہیں وہ تمام جمپنگ سپائیڈرز کہلاتے ہیں جبکہ جو لائکو سیڈ فیملی کے میمبر ہیں ان کو ولف سپائیڈرز کہا جاتا ہے موسیقی